یا رب صلی و سلیم دائیماً آبداً على حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہی من اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال حیث واغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت یہ خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کرو گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا آپ اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ پر ایک بیل ایک گھنٹی بن کر آئے گی اسے بھی ٹچ کر دیں اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین آپشن آئے گے جس میں پہلا آپشن اے ڈبل ال آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو بے باگ انداز میں ظلم اور ظالموں کے خلاف بور رہے ہیں سچے حالات اور سچے خبریں دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو آگے بڑھیں ترقی کرے تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے فون پے اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں اور چینل کو مضبوط کریں ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور رات سالے نو بجے انڈیا بھارت کے وقت کے اعتبار سے لائیو بیان ہوتا ہے ہمارا اس چینل پر آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ دلوں پر حکومت کرو دلوں پر راج کرو جسموں پر نہیں اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم ہمیں سکھائی ہے جس کی وجہ سے ہم دلوں پر راج کر سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات جب مکمل طور سے انسان عمل کر رہے تھے تو مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا پر حکومت کر رہے تھے خیر گھر میں ہم دلوں پر حکومت کیسے کرے بیوی بچے ساری چیزیں انشاءاللہ کھل کر سامنے آئے گی اور اخلاق جب بہتر ہوگے تو پھر اسلام کیسے پھیلے گا اور لوگوں کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں اس پر آج رات بہت اہم بیان ہوگا اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور سنیں اور دوستوں تک بھی اس دعوت کو ضرور پہنچائے ناظرین پہلی بڑی خبر رام دیو کو لے کر آ رہی ہے میں بھی آج سے بابا نہیں کہو گا کیونکہ بابا کہہ رہا ہوں تو لوگ کمنڈ میں گالیاں لکھ رہے ہیں کہ اس کو بابا کہہ کر بابا لفظ کی بھی عزتی نہ کرو یہ بابا نہیں ہے بلکہ آج پہلی خبر آئی ہے کہ بابا رام دیو لے کر بابا پھر میری زبان پر آ گیا رام دیو پہلے یوگ گروہ تھا پھر بھوگ گروہ بنا اور اب ادیوگ گروہ بن گیا ہے یعنی کاروباری بابا تو خیر انڈین میڈیکل ایسوسیشن اور ڈاکٹرز اور ایلوپیتی کے خلاف جو رام دیو نے گھٹیا بیان دیا اس کو لے کر اب فلحال ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یوں سمجھئے کہ اس کے بیانات سے بد امنی پیدا ہو رہی ہے اور باہر ملکوں میں بھی سائنس دا ان کے بیان کا مزاق اڑا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بھارت کا بھی مزاق اڑ رہا ہے اور میڈیکل ایسوسیشن کے لوگوں نے کہا کہ ایسے غیر مناسب بیانات سے غلط فہمی پھیلتی ہے اس وقت پر ڈاکٹر اے پی سوتیا نے کہا کہ رام دیو کو تعاون کرتے ہوئے ٹیکہ کاری کے حق میں تشریر کرنی چاہیے کیونکہ عام لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم اے کی ایک ہزار سات سو پچاس شاقے ہیں تو خیر اب رام دیو نے جو بیان دیا ہے اس کی وجہ سے بقاعدہ ڈاکٹروں کا دل تو دکھا ہے اور کسی بھی طریقے سے انڈین میڈیکل ایسوسیشن رام دیو کو ماف کرنے کو تیار نہیں ہیں ناظرین اس وقت پنجاب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ ریاست پنجاب میں عام آدمی پارٹی یعنی آپ کو زردار جھٹکا لگا ہے کیپٹن امریندر سنگھ کے موجودگی میں تین باغی ممبران اسمبلی آخر کانگریز میں شامل ہو گئے پنجاب کے سی ایم امریندر سنگھ نے جمعیرات کو نئی دلی میں پارٹی آلہ کمان کے ساتھ میٹنگ سے پہلے آپ پارٹی کے تین باغی عراقے نے اسمبلی سکپال خیر ایسی ہے پریمیل سنگھ اور جگدیو سنگھ کو پارٹی میں شامل کیا کانگریز حکمران ریاست میں اگلے سال مارچ میں اسمبلی الیکشن ہونے کا امکان ہے پنجاب کو انگریز نے ٹویٹ کر جان کری دی کہ وزیر اعلی کیپٹن امریندر سنگھ نے آج دلی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ان تینوں ممبران اسمبلی کا پارٹی میں استقبال کیا یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو زوردار جھٹکا لگا ہے ناظرین اس وقت ویکسن کو لے کر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے اور اب یہ خبریں آ رہی ہے جیسے ویکسن مودی جی نے اپنی واہواہی کے لیے وشف گرو جتانے کے لیے ویکسن یہاں کے باہر بھیج دی اور اب حال یہ ہو گیا کہ دلی ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ قصور وار افسران پر قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے ویکسن نہ ہونے سے موتیں ہو رہی ہے کورونا بوران اور ویکسنیشن پالیسی کے حوالے سے سپریم کوٹ اور دلی ہائی کوٹ کی جانب سے لگتار سخت رویہ اختیار کیا جا رہا ہے گزشتہ روز جہاں سپریم کوٹ ایک معاملے میں کہا کہ عدالت خاموش تماشائی نہیں بنی رہ سکتی ہے وہیں دلی ہائی کوٹ نے بھی ویکسن کی پیداوار پر سخت تبصیرہ کیا ہے پہلے جب اپنے پریانگ کنگانڈی اور راول گانڈی جب بور رہے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے اور دلال اور چاٹو کا میڈیا کہتی تھی کہ یہ پوزیشن لوگ ہے اس لئے فال تو ہنگامہ کر رہے ہیں لیکن اب سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ نے بھی کہہ دیا کہ کوٹ زیادہ خاموش تماشائی بنی نہیں رہ سکتی ویکسن نہ ہونے کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے پہلے ہیں کہ گانڈی نے کہا کہ ویکسن کی جو پولیسی تھی یہ پوری طریقے سے اندھیر نگری چوپٹ راج کی طرح ہوئی ہے اس لئے کوٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ قصور وار افسران پر قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے اور اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے ویکسن نہ ملنے کی وجہ سے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اتنی موتوں کا ذمہ دار موڈی اور بی جے پی کو قرار دیا جائے ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں سابق بولی ووڈ اداکارہ ہے سنہ خان جنہوں نے انسٹرگرام پر لکھا ایک پوسٹ کیونکہ فیلحال سنہ خان سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ابھی بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ اداکاری کے دنیا کو الودا کہ کر ایک بزنس مین ایک کاروباری عالم مفتی انہ سید سے شادی کرنے والی سنہ خان نے بھلے ہی ابھی پردے میں رہنے بھلے ہی بولی ووڈ کو چھوڑا ہے اور اب پردے میں رہنے لگی ہے نقاب پہننا شروع کر دیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیاں کم ہوئی ہے اور نہیں اخباری سرخیوں نے ان کا پیچھا چھوڑا ہے تو خیر ابھی انسٹاگرام پر انہوں نے ایک پوسٹ لکھا کہ سنو لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو کیا تم نے آیت نہیں پڑی کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے بس اس پر ایک یوزر نے لکھا کہ اتنا وہ جو تصویر جو وائرل ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ خود تصویر ان کے شوہر مفتی انس نے لی تھی اور وہ ایک پورے نقاب میں نظر آ رہی ہے چہرہ کھلا ہے تو ایک یوزر نے کمنڈ کیا کہ اتنا پڑھ لکھر کیا فائدہ جب پردے میں یہ رہنا ہے تو سنو خان نے زبردست مو توڑ اس کو جواب دیتے کہا کہ جب پردے میں رہ کر میں اپنا بزنس کر سکتی ہوں تو مجھے اور کیا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس شاندار سسورال والے ہیں اور شوہر ہے تو مجھے اور کیا چاہیے اور لکھا کہ ذلت اور عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لیے اب ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سے راستے پر ہیں دراصل اور اصل معنی میں ہم کس چیز کے حقدار بن رہے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سنخان کو پوری طرح سے محفوظ رکھے اور اللہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیاب فرمائے نظر ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک دم بھونکنے کے سٹائل میں بھونکتا رہتا ہے پوچھتا ہے بھارت تو جی ہاں وہی ارنب گو سوامی جو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ نیا ڈوب تی وی نظر آ رہی ہے اور گرفتاری کی تلواریں لٹک رہی ہے سر پر تو اب خیر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ارنب کا جو چینل ہے ریپبلک بھارت اب اس میں بھی ہنگامہ شروع ہو گیا جی ہاں غلامی کے بانڈ پر سائن کرائے جانے کے خلاف اب ارنب کے چینل کے کئی کارکنان نے استفاد دے دیا غلامی کے اب تک بندرست سے زیادہ لوگ ادارے کو چھوڑ چکے ہیں صرف یہی نہیں ارنب نے اب لوگوں کی تنخہ روک دی تاکہ معاشی دباؤں میں پریشر میں آ کر لوگ غلامی کے بانڈ پر دست کرنے پر مجبور ہو جائیں خبر ہے کہ تین دیگر میڈیا اہلکاروں نے بھی استفاد دے دیا ہے یہ تینوں اینکر ہیں تو خیر اب یہ بڑی اخبر ہے اس وقت کہ ارنب کے خود ریپبلک بھارت چینل میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور اب وہاں کے خود لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پوچھتا ہے بھارت کے آخر یہ غلامی میں تم بندے ہوئے ہو تو ہمیں بھی بانڈنا چاہتے ہو اور یہ چینل اور تم اور ہم سب مل کر کب آزاد ہوگے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے گودی میڈیا ہے ستہ کی گود میں بیٹھ کر دلال جو لوگ ہیں دیرے دیرے جو بھی لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا ضمیر جب جا گئے گا اور وہ دلالی اب ان کو اچھی نہیں لگے گی تو وہ بھی ہر چینل سے اسی طریقے سے استفعے کے خبریں دیکھنا آپ بہت جلدی اور بھی چینلوں سے لوگوں کے استفعے کے خبریں سامنے آئے گی ناظرین بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ ونو دوا جہاں سب جانتے ہیں ایک سینئر صحافی ہے جنرلسٹ ہے ونو دوا ان پر سے جو غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا وہ خارج کر دیا گیا سپریم کورٹ نے اپنا موقف رکھتے ہوئے صاف طور سے کہا کہ ہر جنرلسٹ ہر صحافی تحفظ کا حق دار ہے سپریم کورٹ نے سینئر جنرلسٹ ونو دوا کے خلاف چل رہے ملک سے غداری کے مقدمے کو منسوخ کر دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ انیس سو باسٹھ کا حکم ہر صحافی کو اس طرح کے الزام سے محفوظ رکھتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ونو دوا نے دلی فسادات پر مبنی ایک شو کے بعد بی جے پی کی اکرینوما نے ہماچل پردیس میں ان کے خلاف شکایت درج کرائی تھی ایک شل میں معاملہ یہ چل رہا ہے ملک میں کہ بی جے پی بھوکھلا گئی ہے اگر کوئی بھی ان کے خلاف سچائی بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو بی جے پی ہر طرح سے اس کو دبانے کچلنے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے اور مقدمات بھی ان پر ٹھوک رہی ہے تو ونو دوا پر بھی ایسے ہی کیا گیا تھا ہر جنرلسٹ ہر صحفی تحفظ کا حق دار ہے ناظر بڑی خبر اس وقت مہاراشت سے یہ بھی آ رہی ہے کہ مہاراشت میں بارہوی کے امتحانات منسوخ کر دیئے گئے کینسل کر دیئے گئے موقع میں دیزاسٹر منیجمنٹ کے میٹنگ میں ریاستی حکومت کی تجویز منظور ہو گئی جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اتر پردیش حکومت نے بھی اس تعلیمی سال میں دسویں اور باروی کے امتحانات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ کی حفاظت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے مرکز کے فیصلے کے فوراں بعد گجرات بورڈ نے ریاست میں باروی بورڈ کے امتحانات کو منسوخ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ صرف چوبیس گھنٹے پہلے ہی گجرات بورڈ نے لیا تھا ایسی بڑی خبر ناظرین اس وقت حکومت مہاراشت سے لوگ ڈاؤن کو لے کر آ رہی ہے اب مہاراشت میں لوگ ڈاؤن یا ان لوگ جنتہ فیلحال کنفیوزن میں ہیں حکومت مہاراشت کے مختلف جو آدیش آ رہے ہیں اور متضاد بیانات آ رہے ہیں الگ الگ بیانات اس کو لے کر جنتہ کنفیوزن میں ہیں خبر یہ بھی ہے کہ پانچ مرحلوں میں ریاستی سرکار کا کہنا ہے کہ پانچ مرحلوں میں راحت کا فیصلہ لیا جائے گا لوکل ٹرین میں کوئی ریایت نہیں رہے گی بسوں میں گنجائش بڑھا دی گئی ہے وہی پر گزش تکل دو پہر چار بجے کے بعد شام پانچ شبے تک یہ خبریں گشت ہونے لگی کہ ریاست مہاراشت میں تقریباً اٹھارہ یا پندرہ زلیں ایسے ہیں جہاں پر ان لوگ ہو گیا ہے یعنی لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے جن میں ایم ایچ اون نیسٹیا نے ہمارا اپنا زلہ جلگاؤں زلہ بھی ہے جہاں پر یوں سمجھے کہ ان لوگ کر دیا گیا ہے پہلے مرحلے میں کہا جا رہا ہے کہ اورنگباد بھندارہ بلڈانہ چندرپور دھلیا گرچلولی گوندیا جلگاؤں جالنا لاتور ناکپور ناندر ناسک پر بنی تھانا وردہ واشیم اور عیوت محل زلہ شامل ہیں یعنی پہلے مرحلے میں ان زلوں میں یوں سمجھے کہ ان لوگ کا آدیش آ گیا ناظرین ریاست راجستان سے اس وقت بڑی خبر ویکسینیشن اور ٹیکہ کاری کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ راجستان میں اب تک ایک کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ کورونا کے ٹیکے لگائے گئے راجستان میں کورونا کی رکھتام کے لیے کی جاری ہے ٹیکہ کاری کے تحت اب تک ایک کروڑ ستر لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کورونا ٹیکہ لگ چکا ہے طبی محکمے کے مطابق بتک ریاست میں کورونا کی ٹیکے کی پہلی اور دوسری ایک کروڑ ستر لاکھ بیالی سزار ایک سو چوبیس خوراک لگی ہے وہیں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے ملک سے لگتا رہی ہے خبریں آ رہی ہے کہ جگہ جگہ لوگ اب ایک طرف تو نریندر موڈی ٹیکہ اتسو منانے کی بات کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ فلیور اور ناکام اس بات پر بھی ہو چکے ہیں کہ اب وہ ملک میں ویکسینیشن کی بھی پوری طریقے سے کمی ہے ٹیکہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے ٹیکہ اور ویکسینیشن کو لے کر بھی ہاہا کارمچی بھی ہے جیسے ہسپیڈل میں بیڈ نہیں مل رہا اکسیجن نہیں مل رہا سیلنڈر نہیں مل رہا ایسے ہی دوائیں نہیں مل رہی ہے تو جناب اب ٹیکہ ہی ایک علاج ہے کرونا سے روک تھام کا تو اب ملک میں ٹیکہ بھی نہیں مل پا رہا ہے نظر آخری بڑی خبر بھی یوگ گرو یا بھوگ گرو جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں رام دیو کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں میں بابا لفظ نہیں لگاؤں گا کیونکہ لوگ گالیاں لکھ رہے ہیں کہ بابا کہہ کے یا بابا بول کر آپ لفظ بابا کی بیزتی نے کرے یہ بھوگ گرو ہے یہ تو یوش امبیہ کے بزنسمن اور کاروو آ رہی ہے تو خیر اسی کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ رام دیو سے اب دلی ہائی کورٹ نے جواب مانگا ہے دلی میڈیکل اسسوسیشن کی ارضی پر جی ہاں ڈاکٹروں نے رام دیو کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے کئی شہروں میں اور حال ہی میں اس کے خلاف رام دیو کے خلاف بقاعدہ بلیک ڈی بھی بنایا گیا اب دلی میڈیکل اسسوسیشن نے بھی رام دیو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دلی میڈیکل اسسوسیشن کے وکیل راجہ دتہ نے کہا کہ ڈی ایم اے یعنی دلی میڈیکل اسسوسیشن نے موقع اختیار کیا ہے کہ رام دیو کے بیانات سائنس اور ڈاکٹروں کی ساخھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ مقدمہ ڈاکٹروں کے سویل حقوق کے تحت درج کرایا گیا ہے اب آپ کمنٹ میں بتائیں کہ رام دیو کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے